اسلام علیکم میریوٹیوب فیملی ہاپولی آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں اترا شہریار آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں انبوکسنگ میں نے آرڈر کیا تھا ایک بیوٹی گلیس سے اپنے لئے پارسل جس میں میں نے آرڈر کیا تھی اپنے لئے نیلز آپ کو پتہ ہے میں نیلز کے کتنی شوکین ہوں مجھے لمحے نیلز کافی اچھے لگتے ہیں لیکن میں اپنے نیلز بڑے نہیں کرتی ہوں اور نہ ہی نیل پرنٹ اپلائے کرتی ہوں کیونکہ نماز وغیرہ بھی پڑنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ زیادہ نیل پرنٹ ریبوور یوز کرنے سے ہمارے نیلز کی جو سرفیس ہے وہ خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے آرڈر کر لی اپنے لئے نیلز آلڈی بھی نیلز کے اوپر میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی اور آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سجا کے وہ ویڈیوز دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا بٹن کلک کر لیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں انبوکسنگ کر لی ہے اور اندر سے نکلائے جی ایک پیکٹ جس کے اوپر لکھا ہے ساسا میکنگ یو بیوٹیفول یس آپ کے نیلز جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کو یہ خوبصورت بنا دیتا ہے اچھا اس کے اندر سے نکل رہے ہیں سب سے پہلا شیڈ جو نکلہ ہے وہ آلیف گرین ہے اور میٹیلک شیڈ دیکھیں وہ مور کا جو کلر ہوتا ہے نا پی کاؤک کلر وہ والا کلر ہے بہت ہی پیارا قسم کا یہ کلر ہے پیکٹنگ آم کارڈ بورٹ کی پیکٹنگ ہی ہے نیکس جو شیڈ میں آپ کے ساتھ شیڈ کر رہی ہوں وہ ہے جی شاکنگ پنک کلر آپ کو یہاں پہ ریڈ نظر آ رہا ہوگا لیکن ہے یہ شاکنگ پنک اور میٹیلک دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں آپ نے اگر کسی کیجویل فنکشن پہ جانا ہے تو آپ کیجویلی اپلائے کر سکتے ہیں میٹ کلر نیکس جو دکھا رہی ہوں وہ ہے جی ملکی پنک میلکی وائٹ ہاں وائٹ پنک کہہ سکتے ہیں اور میٹیلک شیڈ آپ کو آپ کسی بھی شادی وغیرہ پہ جا رہے ہیں تو اپلائے کر سکتے ہیں نیکس جو دکھایا ہے وہ مرون ہے اور اس سے نیکس جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ ہے ریڈ اور ریڈ کے ساتھ انہوں نے گولڈن کا کمبینیشن کی ہے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں میٹیلک والی ٹھیک ہے اب میں آپ کو اپلائے کر کے دکھا دیتی ہوں اپلائے کرنے کا طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے پیکٹ کو اوپن کیجئے اور اس کے اندر سے نکر آئے گی ایک ٹرے ٹرے کے اندر پڑے ہوئے ہیں نیلز ڈیفرنٹ سائزز اویلیبن ہیں اپنا سائز دیکھ لیجئے کہ آپ کے نیلز کا سائز کون سا ہے اور وہ ہی نیل اپلائے کیجئے کیونکہ اگر نیل آپ کا چوڑا ہے اور اس کے اوپر آپ نے چھوٹا سا نیل اپلائے کیا ہوئے تو وہ بہت بورا لگے گا اور اگر آپ کے نیلز چھوٹے ہیں اور آپ نے مطلب نیرو ہیں اور آپ نے اس کے اوپر چوڑا نیل اپلائے کیا ہوئے تو وہ بھی بہت بورا لگے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا سائز دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے نیل کے اوپر رکھنا ہے اور پریس کر لینا ہے اور نیل اپلائے ہو جائے گا کوئی گلو لگانے کی کوئی ایلپی لگانے کی کوئی یو ایشیو لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر آلریڈی گلو لگی ہوئی ہوتی ہے اور ان نیلز کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو نیلز اتاریں سائٹ پہ رکھیں وضو کیجئے نماز ادا کیجئے آپ کو پہتا ہے نیل پینٹ آپ نے اپلائے کیا ہو تو نماز پڑھنے میں کافی زیادہ مشکل آتی ہے پہلے آپ نیل پینٹ ریموور لائیں اس کو ریموور کریں پھر اس کے بعد وضو کریں اور نماز ادا کیجئے تو ان نیلز کا بس فائدہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں پہ بھی جانا ہے جسٹ آپ نے نیلز اٹھانے ہیں پریس کرنے ہیں لگانے ہیں اور جی جائیے فنکشنین جائے کیجئے اور نیلز لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیفرنس آ جاتا ہے ہینڈز کے اوپر مطلب جو لوگ شوقین ہیں نیل پینٹ لگانے کے اور ان کو میری طرح موت پڑتی ہے بار بار ریموور کرنے سے اور جو لوگ شوقین ہیں بڑے نیلز کرنے کے ان کے لئے یہ نیلز پرفیکٹ ہیں آپ آنکھیں بند کر کے بائے کر سکتے ہیں اور آپ یقین کیجئے یہ نیلز کافی سٹرانگلی ہمارے نیلز کو پر سٹک ہو جاتے ہیں مطلب کوئی بھاری کام آپ کریں گے تو ہی یہ ریموور ہوں گے مطلب ہم نے کئی فنکشن پر جانا ہے تو ہم نے یا تو موبائل پکڑنا ہے ہاتھ میں یا کلچ پکڑنا ہے تو اس کے لئے یہ نیلز کہیں بھی جانے والے نہیں ہیں تو بیوٹی گلیز پر لگی ہوئی تھی سیل سیل میں مجھے ملا ہے ٹو ہنڈڈ کا ایچ ونہ یہ ہے ٹری ہنڈڈ ٹو ٹری فٹی کے درمیان یعنی میں نے ون تھاؤزنڈ میں یہ فائف پیکٹس جو ہے وہ بائے کیے ہیں ساتھ میں میں نے ڈیلیوری چارجز پے کیے ہیں ٹو فٹی روپیز تو آپ نے بھی کوئی اتھنٹک پیج اگر آپ کو چاہیے اوریجنل پروڈکس کے لئے تو آپ بیوٹی گلیز کو لازمی وزیج کیجئے ہوپفولی آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے ہیلپفل رہی ہوگی تو اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اللہ حافظ